موسیقی 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 اور مو بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو نہ سنجھا جائے حقیقی بہو سے نکاہ نہیں ہو سکتا ہے سسر کا لیکن مو بولے بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو سسر مو بولے بیٹے کا باپ جیسے کہا جا رہا ہے سبجنے کے لیے بارال وہ نکاح کر سکتا ہے کیونکہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے طرح نہیں ہوتا معاملا مو بولے بیٹے کی بیوی کا اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر چالیس میں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمِ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین اللہ کے آخری نبی ہیں چلاچہ اس وجہ سے بھی اس رسمِ بد کا خاتمہ آپ سے کرائے گیا کہ اس کے بعد اب اللہ کے دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاں آپ خاتم النبیین ہیں نبوت ختم ہو گئی کارِ رسالت باقی ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے والی ذمہ داری باقی ہے اور یہ ذمہ داری اب امت کے کاندوں پر میرے اور آپ کے کاندوں پر ہے وقتِ فرصتِ کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اب اللہ کے قلبے کی دعوت کو پھیلانا اور اللہ کے قلبے کی سربلندی کے لئے جد و جہود کرنا ہم مسلمانوں کا فرض ہے بتایا گیا کہ یہ تو اندیشہ تھا کہ شدید مخالف ادائیگی مخالفین کی طرف سے لیکن اللہ کے رسول اللہ ہی سے ڈڑتے ہیں اللہ نے فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ کسی جائز معاملے کو ترک نہیں کرتے اس کے بعد صورت العذاب کا رکو نمبر چھے ہے آیات اکتالیس تا باون یہاں برسر سے پہلے اہل ایمان کو اللہ کا کسرہ سے ذکر کرنے کی تلقین کی گئی اور صبح و شام اللہ کی تسبیح میں مجھول رہنے کی تلقین کی گئی اللہ کا ذکر صرف نماز تک محدود نہیں رمضان تک محدود نہیں اللہ کا ذکر ہر آن مقصود اور مطلوب ہے صبح و شام کے وقت میں اللہ کا ذکر ہونا چاہئے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے اہل ایمان پر اور اللہ کے فرشتے بھی اہل ایمان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ بڑی پیاری صفات اور شانیں بیان کی گئیں سورہ عذاب کی آیت نمبر پہتالیس و چھالیس میں فرمایا گیا یا یو نبی انہا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا و داعیا الاللہ بی اذنی و سراج منیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا اور بشارت دینے والا جو اطاعت قبول کریں ان کے لئے بشارت دینے جنت کی اور انزار کرنے والا اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا جو اطاعت قبول نہ کریں اللہ کی ان کے لئے جہنم کا ڈراؤا ہے اور فرمایا کہ و داعیا ان اللہ بی اذنی اور اللہ کی طرف اللہ کی حکم سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا و سراج منیرا اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام صفات دین کی دعوت و تبلیغ کے فریضی سے منسلک ہیں اور یہ ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی اب ہم مسلمانوں کے کاندو پر ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ کفار اور منافقین کی باتوں کا دعاو قبول نہ کیجئے اور ان کی گستاقیوں اور شرارتوں سے رنجیدہ نہ ہوں ایسے مخالفین حق سے اللہ ہی نمٹ لے گا اور اللہ کے نبی محترف علیہ السلام کو تلقین فرمائے گئی ہمارے لئے بھی تلقین فرمائے گئی کہ استقامت کا مظاہرہ کیا جائے اور دین حق پر ڈٹے رہنے کی کوشش جاری رکھی جائے اس کے بعد صورت العذاب کا رکو نمبر ساتھ ہے آیات ترے پن تا اٹھاون یہاں پر آیت نمبر ترے پن میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا ارشاد ہوا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُهُنَّ مِ وَرَوْءِ حِجَابٍ امت کی ماں ہیں ازواج متحرات ان کے حوالے سے صحاب اکرام کو بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ازواج متحرات سے کچھ مانگنا ہو کچھ پوچھنا ہو تو فَسْأَلُهُنَّ مِ وَرَوْءِ حِجَاب تو حجاب کے پیچھے سے مانگو آج بڑے بڑے دانشور ہیں اور معذرت کے ساتھ پڑے لکھے ہونے کے باوجود جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حجاب کا حکم تو قرآن میں نہیں اور بھائی عربی میں قرآن کبھی پڑھا ہے یہ رضی حجاب قرآن میں میں آپ کو الفاظ دو مرزت سنائے فَسْأَلُهُنَّ مِ وَرَوْءِ حِجَاب یہ رضی قرآن میں حجاب کے پیچھے سے مانگو کائنات میں عظیم ترین خواتین پاکسترین خواتین میں امت کی ماؤں کا شمار بھی ہے ازواج متحرات کا اور صحابہ اکرام انبیاء کے بعد مقدس سرین جماعت صحابہ کو کہا جا رہا ہے نبی کی ازواج سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے اور آگے فرمایا یہ تمہارے دلوں کے لیے بہتر ہے اور نبی کی بیویوں کے لیے بہتر اتنے پاکیزہ حضرات اور خواتین کو بھی حجاب کا حکم ہے تو ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ حکم ہوگا ہمیں اور آپ کو پردے کا کتنا اعتمام کرنا ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ازواج امت کی ماہوں کا درجہ رکھتی ہیں اور نبی علیہ السلام کی ازواج سے امت کے مردوں میں سے کسی کا نکاح نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد نہیں ہو سکتا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محترم علیہ السلام پر رحمت نازل فرماتے ہیں سورہ اعذاب کے اعتمبر چھپن ہے مشہور آیت اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا یوہلذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی اکرم علیہ السلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں رحمت نازل فرماتے ہیں ایمان والا تم بھی صلاة انہی رحمت کی دعا کرو نبی علیہ السلام کے لیے وسلم تسلیمہ اور جیسے سلامتی بھیجنے کا حق ہے ایسے ان پر سلام بھیجوی یہ صلاة و سلام یہ درود و سلام کا حکم اس آیت میں الاحذاب کی آیت نبی چھپن میں ہمیں عطا کیا گیا بتایا گیا کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کو عذیت پہتات پہنچاتے ہیں ماد اللہ ان کی شاہر میں گستاخی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لانت ہے اور یہ لوگ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوں گے اس کے بعد سورہ آذاب کا رکو نمبر آٹھ ہے آیات انسٹ تا اڑسٹ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر انسٹ میں جلباب کا حکم عطا کیا ارشاد ہوا سورہ احذاب کی آیت نمبر انسٹ میں اے نبی صلی اللہ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور احل ایمان کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی جلباب اپنی بڑی چادروں کو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں جلباب کسے کہتے بڑی چادر جو پورے جسم کو چھپا لے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام تفسیر میں امام ہیں انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس کو پریکٹیگری دیمنسٹریٹ کر کے دکھایا صحابہ سے دین سکھیں گے نا آج کے دانشوروں سے تو نہیں تو جلباب کیا ہے عربی اسلوب میں پورے جسم کو ڈھاپنے والی چادر اور عبداللہ بن عباس نے اپنے پورے جسم کو چھپایا آنکھیں کھولی رکھنے کے سوا اور بتایا کہ یہ ہے جلباب یعنی ایک خاتون جب گھر سے باہر نکلے نامہرم کے سامنے ہو تو اپنے پورے جسم کو چہرے سمیت چھپانا ہے اوپر سے لٹکانے میں چہرہ بھی شامل ہے اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے سر سے نا جب اوپر سے خاتون لٹکائے گی تو لا محالہ چہرہ بھی ڈھانکا جائے گا یہ ہے جلباب کا حکم اور اوپر سے لٹکانے کا مفہوم کہ نامہرم کے سامنے چہرے کو بھی چھپانا ہے یہ حکم اللہ کا ہے کسی مولوی صاحب کا نہیں یہ حکم اللہ کے رسول کی تعلیمات کا حصہ ہے کسی مولوی صاحب کی تعلیم کا حصہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے یہ احکامات اب جو کوئی مذاق اڑا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں اور باقی جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے میڈیا پر اور فلم اے ڈرامی ناج گانی مخلوط محافل رخص سرور اور آزادانہ اختلاعات مرد و عورت کا مارکنٹنگ کے نام پر عورت کو بپردہ بنا کر پیش کرنا اور عورت کو کھلونا بنا کر پیش کرنا یہ سارا عین کفر کی طرف رجانی والی بات ہے یعنی عملی کفر کی طرف اور یہ اسلام کے خلاف باتیں ہیں اللہ تعالی ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے یہاں تک فرمایا تھا کہ میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریخیں اٹھانا تاکہ نگاہ مجھ پر کسی کی نہ پڑھ سکے اللہ اکبر کبیرہ اس کے بعد بتایا گیا کہ مجرمین کو جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا استغفر اللہ جیسے کباب کو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ جب ہم ایک طرف پھر دوسری طرف اور ایک طرف اور دوسری طرف طوے پر رکھتے ہیں ایسے مجرمین کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا استغفر اللہ اس وقت وہ حسرت کریں گے کاش کاش اللہ اور رسول کی پیروی کی ہوتی کاش ہم میں دنیا پرس قائدین اور اپنے پیشواؤں کی بات نہ مانی ہوتی مگر کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں آج ہے آج ہے عمل کا موقع آج ہے عمل کی محلت اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھا کر کل کی اصل زندگی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ناظر کرام سورہ احضاب کا آخری رکوع ہے رکوع نمبر نو آیات انتر تا تہتر الرب العالمین نے یہاں پر پہلی وسیعت یہ فرمائی کہ اے ایمان والوں اللہ کی نافرمانی سے مچو اتقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ پردے کے احکامات یہ دیگر حکامات کون پاسداری کرے گا جس میں اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کا خوف نہ تو لوگ اللہ کو نہیں مانتے باقی کسی کوئی کیا مانیں گے لیکن اللہ کا خوف ہوگا تو یہ سارے احکامات جو شریعت نے عطا فرمائے ان کی پاسداری ہو سکے گی فرمایا وَقُولُ قَوْلًا سدیدہ بات صحیح درست کرو زبان کا استعمال درست رکھو یہی زبان حجی شریف بادہ جامعہ ترمیسی کی روایت سب سے زیادہ جو شئے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ ان کی زبان کی کھیتیاں وہ زبان درازی اور زبان کا غلط استعمال ہوگا جو سب سے زیادہ ان کو جہنم میں لے کر جائے گا اللہم اِنَّا نَعُوذ بِكَ مِن عذابِ جہنم اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے جہنم کے عذاب سے اس کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو تم زبان کنٹرول میں رکھو گے اللہ تمہارے عمال کی اصلاح فرما دے گا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا نازی اکرام یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ دونوں آیتیں سورہ عذاب آیت پر ستر اور اکتر یہ دونوں آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کے بعد سورہ عذاب کے آخر میں اللہ تعالی نے ایک امانت کا ذکر کیا ایک رہی ہے کہ اس امانت سے مراد روح کی امانت ہے اللہ نے انسان میں اپنی روح میں اس سے کچھ پھوکا اس کے بنیاد پر اسے خلیفہ بنایا اور اہنمائی کے لئے وحی کی ذمہ داری اس پر ڈالی تو یہ روح اس کی بنیاد پر خلافت کی ذمہ داری اور خلافت کا نظام چلانے کے لئے وحی کا عطا کیا جانا یہ امانت اللہ نے پہاڑوں پر آسمانوں پر پیش کی سب ڈر گئے اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا انسان کا شرف کب ہے عزت کب ہے جب وہ روح کے تقاضوں پر عمل کرے اور اللہ کی صحیح نمائندگی کرے خلیفہ بن کر اور وہ یہ نہ کرے تو پھر وہ جانور سے بھی بتر ہے تین گروں کا ذکر ہے ایک مؤمنین صادقین سچے ایمان والے جو روح کے تقاضوں پر عمل کرتے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے طرح سے عجر اور مغفرت کا اعلان دوسرے کفار و مشکین جو حق کا ڈٹ کر انکار کرتے اور مقابلہ کرتے ہیں ان کے لئے فرمایا کہ اللہ کے طرح سے عذاب ہے اور تیسرا گروہ بین بیند رہنے والا نہ مسلمانوں کے طرف نہ کفار کے طرف دنیا پر منافقین ان کے لئے بھی اللہ کے طرح سے عذاب کا فیصلہ ہوگا ناظرین کرام ترکیری انداز میں ہدایات اور رہنمائی ہمیں عطا فرمائی مکی صورتوں کی بنیادی مضامین صورت سبا مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کی بنیادی مضامین توحید اور آخرت اور رسالت کا بیان بھی صورت میں آئے گا انشاءاللہ سب سے پہلے صورت سبا کا پہلا رکوع ہے آیات ایک تا نو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان عطا فرمایا اپنے قدرتوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی نیک لوگوں کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہوگا اور جو لوگ اللہ کی رامی روڑے اٹکاتے ہیں رکاوٹے کھڑی کرتے ہیں ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے فوراں پکرنی فرماتا ہے انسانوں کے کرتودوں پر بلکہ وہ نے اصلاح کا موقع دیتا ہے اب چاہیے کہ تم اصلاح کر لو اور محلت سے فائدہ اٹھا لو اس کے بعد ناظر کرام دوسرا رکوع ہے سورہ سبا کا آیات دس تا اکیس اللہ رب العالمین نے حضرت دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا اور انہوں نے اللہ کے شکر گزاری کی رویش اختیار کی اس کے برحفظ قوم سبا کا ذکر آیا جس کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی مگر وہ قوم ناشکری نکلی اس پر اللہ کا عذاب آیا یہ قوم سبا تھی یمن کے علاقے میں بڑے وسیع اور عریض دو باغات اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے بکسرت ان کے ہاں پھل بھی آتے تھے خوب تجارت بھی اللہ نے دی لیکن اللہ کی ان لوگوں نے ناشکری کی اللہ کے حکامات کے خلاف ورزی کی تو پھر اللہ کی طرح سے ایک سیلاب ان پر مسلط کیا گیا جس نے ان کے باغات کو اجار دیا اللہ رب العالمین نے ان کو تجارتی روٹس بھی عطا کی تجارت کرتے تھے یہ یمن سے لگے فلسطین تک سفر کرتے بڑے تجارتی روٹس اور راستے اللہ نے عطا فرمائے مگر اللہ تعالی نے جو نعمت عطا کی اس کے ناقدری کی اللہ نے ان راستوں پر چھوڑی چھوڑی بستیاں فاصلے سے عطا کرنی وہاں رکتے تھے اور آرام بھی کر لیتے تھے لیکن ان کو ایڈونچر کی سوڑی کہنے لگے اللہ ہمیں طویر راستے عطا فرما دے طویر مشقتے عطا فرما دے اور اس نا شکری کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر عذاب مسلط فرمایا اس کے بعد یہ ذکر بھی آتا ہے تفاصیر میں اللہ نے دوسرے قوموں کو ان پر مسلط کر دیا اور یہ اپنے علاقے چھوڑ کر منتشر ہو گئے نا شکری کی وجہ سے اللہ قوموں کو مٹاتا ہے نا شکری کی وجہ سے قوموں سے اللہ نعمت لے لیتا ہے نا شکری کی وجہ سے اللہ تعالی قوموں پر دوسروں کو مسلط فرما دیتا ہے یہ ہے قوم سبا کے بیان میں جو تذکیر اور یاد دہانی ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد سورہ سبا کا رکو نمبر تین ہے آیات بائیس تا تیس یہاں پر ذکر آیا کہ مشکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے تو اللہ کی آجز مخلوق اور اس کی بندگی کرنے والے ہیں بتایا گیا اللہ کی اجادت کے بغیر کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی اور یہ سکر آیا سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس میں وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا كَافَةَ لِلنَّاسِ بَشِیرُونَ وَنَذِيرًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بشیر اور نذیر یعنی بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا رسول پاک علیہ السلام کے رسالت تمام انسانیت کے لئے ہیں اور اب ختم نبوت کے بعد کار رسالت کے پہنچانے والا کام اس کے ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندوں پر ہیں اللہ ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد سورہ سبا کا رکو نمبر چار ہے آیات اکتس تا چھتس یہاں دنیا دار قائدین کے پیروی کے انجام کا ذکر ہے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا دنیا پرست دنیا دار قائدین ہوں گے اور ان کے پیروکار ان کے پیچھے چلنے والے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھی راہ پر ہوتے تمہارے پیچھے چلنے کی وجہ سے مر گئے اور رائے حق سے ہم گمراہ ہو گئے وہ کہیں گے قائدین ان کے وہ دنیا پرست قائدین اپنے دنیا دار پیروی کرنے والوں کو کہیں گے ارے بھائی ہمارے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا تم تو خود جرائم کے لذت کا حصول چاہتے تھے تم نے خود اپنے لئے کرتو جمع کیے اب ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں یہ کہیں گے چھوٹے یعنی پیروی کرنے والے تم بڑے بڑے دلائل لیتے تھے نتنے دلائل لے کر ہمیں دین سے دور کرتے تھے اور ایک دوسرے بلانتان ہوگا لیکن کل اس لانتان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کل اس پشیمانی کا ندامت کا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا کس کی کوٹیشنز کو ہم جائے وہ عامیت دیتے ہیں سوچ سمجھ کے کسی کے پیچھے چلنا چاہیے ورنہ کل یہ انجام ہوگا دنیا پرس قائدین اپنے نیچے والوں کو برا بھلا کہیں گے اور وہ نیچے جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے وہ ان کو برا بھلا کہیں گے مگر کوئی فائدہ کل اس کا نہیں ہوگا فرمایا کہ یہ سارے کے سارے دنیا پرس قائدین بھی اور ان کی پیروی کرنے والے بھی اندھے بن کر پیروی کرنے والے بھی جہنم کی آگ میں ہوں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ فرما دیجئے ناظرین کرام اس کے بعد سورہ سبا کا رکو نمبر پانچ ہے آیات سیتیس تا پہتالیس یہاں پر ایک اہم بات بتائی گئی کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ دولت اور اولاد نہیں دولت کی کسرت اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کی علامت نہیں بلکہ یہ تو سب کچھ آزمائش کے طور پر دیا گئے اللہ نے اولاد دی وہ بھی آزمائش کے طور پر امتحان کے طور پر اللہ نے دولت دی تو وہ بھی آزمائش کے طور پر امتحان کے طور پر اور جو لوگ اللہ کے دین کے راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں فرمایا کہ وہ برباد ہوں گے اور جو اللہ کے دین کیلئے مال لگا رہے ہیں کھپا رہے ہیں اور بھلائی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں فرمایا کہ ان کا کئی گناہ عجر ہوگا جو اللہ ان کو عطا فرمائیں گے محنت ہر کوئی کر رہا ہے ہم یہ جائزہ لیں ہماری محنت کس کام کے لئے برائی کو پروموٹ کرنے کے لئے نیکی کو پروموٹ کرنے کے لئے ہم معاشرے میں خیر کو بڑھانے کے لئے محنت کر رہے ہیں اشر کو پھیلانے کے لئے محنت کر رہے ہیں یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے نتائج دونوں کے الگ الگ ہی ہوں گے جیسا کہ ذکر آیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے مشرقین کے بارے میں کہ تمہاری عبادت کرتے تھے یہ لوگ انہوں نے تمہیں میری بیٹی اقرار دے دیا تھا ماذا اللہ فرشتے کہیں گے اللہ نہیں بلکہ یہ لوگ شیطان کی پیریوی کرتے تھے یہ شیطان کی پڑھائیوی پٹی پر عمل کرتے تھے یہ شیطان کی بندگی کرتے تھے اور شیطان ان کو مشرقانہ تصورہ سکھا کا شرقیہ روش پر لگا دیا اللہ تعالیٰ یہاں پر اس رکوع میں بتا رہے مکہ والوں کو اے مکہ والوں تم جو آج مخالفت کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں تو وہ نہیں ملا جو پشلوں کو ملا تھا پشلی بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے بڑے مال و اسباب دی بڑی ترقی دی اس کا عشرِ عشیر بھی اس کا ٹین پرسنٹ بھی تمہیں نہیں ملا اگر اللہ نے ان کو مٹا دیا تو کیا تم دینِ حق کے مخالفت کر کے اللہ کے عذاب کے سامنے ٹھہر سکو گے قطعا نہیں اس کے بعد سور سبا کا آخری رکوع ہے رکوع نمبر چھے آیات چھالیس تا چون یہاں پر بڑے دل نشی انداز میں دل سوز انداز میں اللہ نے ہدایات عطا فرمائیں بتایا گیا کہ دیکھو غور کرو جناب محمد کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں یہ مجنون نہیں جیسے کہ مشکین کہتے تھے مہاد اللہ بتایا گیا ان کی دعوت بے غرض ہے تم سے کسی مال کا تقادہ ہے انہوں نے نہیں کیا پورے اخلاص کے ساتھ دھمدردی کے جذبے کے ساتھ اللہ کا پیغام تمہارے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں بتایا گیا ڈرو اس آفت سے جو تمہیں آگھیرے گی اس مخالفت حق کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اس عذاب سے ڈرو اور اس وقت اگر تم مانو گے جبکہ عذاب آ جائے گا تو اس وقت ماننا فائدہ نہیں دے گا تمہارا حشر ویسے ہی ہوگا جیسے سابقہ مجرمین کا ماضی کی قوموں میں انجام ہو چکا ہے اللہ عبرت دلارے اللہ ہمیں بھی سبق آموزی عطا فرمائے اور عبرت حاصل کر کے ہمارے عامال کی اصلاح کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نازی کرام سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے صورت میں بیان آئے گا قدرتوں کا تذکرہ بھی آئے گا پہلا رکو ہے آیات ایک تس ساتھ ذکر آیا اللہ رب العالمین اپنا فیض کسی کے لیے جاری فرما دے رحمت عطا فرما دے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر اللہ رحمت کا دروازہ کسی پر بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ ہی ہر شئے کا خالق ہے اور اللہ ہی ہر شئے کا رازق ہے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اصل زندگی آخرت کو نہ بھلا دینا اور ہاں آیت نمبر چھے میں فرمایا سورہ فاطر بیش شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن سمجھو ارے دشمن کو دشمن سمجھوگے تب ہی تو اس کا مقابلہ کر سکوگے ذرا غور کیجئے کیا ہم شیطان کی دشمنی کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں تب ہی تو اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے سکے گی اس کے بعد سورہ فاطر کا دوسرا رکو ہے آیات آٹھ تا چودہ یہاں پر ذکر آیا عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے دولت سے عزت نہیں پاکیزہ کلمے سے عزت ملتی ہے اللہ ایمان اور اپنی کتاب اور وحی کے ذریعے عزت عطا فرماتا ہے پاکیزہ کلمہ قبول کرو اور نیک عمل کے لئے جد و جہد کرو اور محنت کرو تو اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا آج قرآن ہے سب سے بڑا پاکیزہ کلمہ اور کلام اس قرآن پر ایمان اس قرآن کی باقاعدہ تلاوت اس قرآن کو سمجھنا اس قرآن کو تھامنا اس کے احکامات پر عمل کرنا اس کے احکامات کے نفاظ کیلئے محنت کرنا اس قرآن کے پیغام کو پھیلانا اس سے اللہ تعالی عزت عطا فرمائیں گے بتائے گیا جو لوگ اللہ کی کتاب کے ناقدری کرتے ہیں وہ زلین اور رسوا ہو کر رہیں گے کچھ اختیار تو اللہ کا ہے اور جن جھوٹے معبودوں کو یہ مشرقین پکارتے ہیں وہ جھوٹے معبود خجور کی گھٹلی سے لپٹی ہوئی جھلی کا بھی اختیار نہیں رکھتے ناصر اکرام اس کے بعد سورہ فاطر کا رکو نمبر تین ہے آیات پندرہ تچھبس بتایا گیا تمام کے تمام انسان فقیر اللہ کے واللہ غنی وانتم الفقراء اللہ غنی ہے و تم فقیر اور محتاج اللہ کے اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج بنائے اور محتاجوں کی محتاجی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بتایا گیا اللہ چاہے تو کسی بھی قوم کو جب چاہے حلاق فرما دے اور اس کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئے جو اللہ کی فرما برداری کرے گی تو ہر دور کے مجرمین اور نافرمانوں کو دھمکی ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کی رویش نہیں چھڑو گے اللہ تمہیں مٹا دے گا اور اللہ تمہارے جگہ کسی اور کو لانے پر قدرت دکتا ہے بتایا گیا ہر انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اپنے عمل کا بدلہ پائے گا اور کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا باپ روٹی کھائے بیٹے کی بھوک نہیں مٹتی بیٹا دوا پی لے باپ کو شفا نہیں ملتی ہر ایک اپنا جواب خود پیش کرے گا اللہ کے سامنے اس کے بعد سورہ فاطر کا رکوع نمبر چار ہے آیہ ستائیس تھا سنتیس اللہ تعالیٰ کی خدرتوں کا بڑا حسین بیان بتایا گیا اللہ ہے وہ اللہ کے جس نے میوے پھل پہاڑ انسان اور جانوروں میں رنگ برنگ کے جانور پیدا فرما دیئے حقیقت کا علم رکھنے والے اللہ کا خوف ان پر تاری ہوتا ہے اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور پیروی کی نیت سے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پیروی کی نیت سے مراد کیا ہے قرآن کو سمجھیں تاکہ اس کے تقادر پر عمل کریں اللہ سے ڈرنے والے کون قرآن کی تلاوت کرنے والے نماز کے ذریعے سے اللہ سے لو لگانے والے ظاہر اور پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے والے یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنا یہ وہ تجارت ہے جس میں کبھی کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا فرمایا کہ جن لوگوں نے قرآن کی ناقدری کی ہے ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس سے معفوظ رکھے اور اللہ اپنے کلام مبین سے ہمیں ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا کہ مجرمین جو کل جہنم میں ہوں گے وہ فریاد کریں گے اللہ ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دے اے اللہ ایک موقع اور دے دے کہ ہم اپنے بلے عمال کی تلافی کر سکیں جواب ملے گا قطع نہیں اپنے کیے کا مزہ چکتے رہو اب تمہیں دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملے گا دنیا دار العمل ہے عمل کا موقع یہاں آخر دار الجزا وہاں نتیجہ ہے وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا اور یہ چانس اللہ نے ایک مرتبہ دیا سو سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے اس کے بعد سور فاطر کا آخری رکوع ہے رکوع نمبر پانچ آیات 38 تا 45 یہاں پر اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ اللہ کائنات کے ہر راز سے واقف ہے اللہ جانتا ہے سینوں میں کیا راز پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کل اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں پر اور جو بندے ہیں وہ نہ فرمانے ہیں کتنی کر لیں کتنی وہ چالے چلیں وہ اللہ کی باتوں کو ناکام کرنے والے نہیں فرمایا کہ پشتی کتنی طاقت اور قومیں آئیں بڑا انہوں نے اترانے کی کوشش کی بڑی ترقی ان کو ملی بڑے محلات اور پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے مکانات و محلات بنا ڈالے لیکن وہ اللہ کو عاجز نہ کر سکے کیا مطلب جب اللہ کی نافرمانی پر اڑے رہے تو اللہ کا عذاب آیا اور وہ قومیں مٹا دی گئیں ناظر اکرام اس کے بعد بائیس پارے کے اختتام پر سور یاسین کا آغاز ہوتا ہے ایک رکوع کا مطالعہ یہاں کریں گے اور بقیہ سور یاسین کا مطالعہ انشاءاللہ تئیس پارے کے مدامین جب ہم مطالعہ کریں گے وہاں اس کا تذکرہ آئے گا سور یاسین کو حدیث میں قرآن حکیم کا دل بھی کہا گیا اس میں رسالت کے حوالے سے دو رکوع ہیں پھر توہید کے حوالے سے ایک رکوع ہے اور پھر آخرت کے حوالے سے دو رکوع ہیں پہلا رکوع آیات ایک تا بارہ پر مشتمل اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن حکمت بھرا کلام ہے اور یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا گواہ ہے اور بہت بڑا واضح ثبوت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو غفلت میں پڑی ہے صدیوں سے ان کے ہاں مکہ والوں میں عرب کے لوگوں میں کوئی پیغمبر نہیں آئے اب اللہ کے رسول علیہ وسلم کو ڈرانے کے لیے یعنی ان کو ڈرانے کے لیے اور ان کو اللہ کے عذاب سے وہ تنبع کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے فرمایے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے وہ کون ہوں گے جو ہر دھرمی کے وجہ سے رت کریں گے پیغام حق کو بتائے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی اور نتیجتن یہ بھی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں ہدایت وہی حاصل کرے گا جو طلب و طلب کے ساتھ پیروی کی نیت سے قرآن کو سنے گا کون لوگ ہیں یہ جو اللہ کے خوف سے لرس سے رہتے ہیں اللہ کا خوف جن میں ہو طلب و طلب سچی ہو ان کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے بتائے گے ایسے لوگوں کے لئے بخشش ہے اور عزت والا عجر بھی اس مقام پر آ کر باعث پاریک مدامین کا بیان مکمل ہوتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر دل کی گہرائیوں سے ایمان اس کی باقاعدہ تلاوت اس کو سمجھنے اس کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاظ کی کوشش کرنے اور اللہ تعالی اس پیغام کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ